اس کے بعد یشوہ نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور کازیوں اور منصب داروں کو بلوایا اور وہ خدا کے حضور حاضر ہوئے تب یشوہ نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے آبا یعنی ابراہم اور نہور کا باپ تارہ وغیرہ قدیم زمانے میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے اور میں نے تمہارے باپ ابراہم کو بڑے دریا کے پار سے لے کر کنان کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے ازحاق انعیت کیا اور میں نے ازحاق کو یعقوب اور عیساؤ وقشے اور عیساؤ کو کوہ شہیر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا اور میں نے موسیٰ اور حارون کو بھیجا اور مصر پر جو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق مار پڑی اور اس کے بعد میں تم کو نکال لیا تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا اور تم سمندر پر آئے تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بہرے کلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا اور جب انہوں نے خداون سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرہ کر دیا اور سمندر کو ان پر چڑھا لیا اور ان کو چھپا دیا اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے پھر میں تم کو اموریوں کے ملک میں جو یردن کے اس پار رہتے تھے لے آیا وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا اور تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا پھر سفور کا بیٹا بلک مواب کا بادشاہ اٹھ کر اسرائیلیوں سے لڑا اور تم پر لانت کرنے کو باور کے بیٹے بلام کو بلوا بھیجا پر میں نے نہ چاہا کہ بلام کی سنو اس لیے وہ تم کو برکت ہی دیتا گیا سو میں نے تم کو اس کے ہاتھ سے چھوڑایا پھر تم یردن پار ہو کر یرہو کو آئے اور یرہو کے لوگ یعنی اموری اور فرضی اور کنانی اور ہتی اور جرجاسی اور ہووی اور یووسی تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا اور میں نے تمہارے آگے زمبوروں کو بھیجا جنہوں نے دونوں اموری بادشاہوں کو تمہارے سامنے سے بھگا دیا یہ نہ تمہاری تلوار اور نہ تمہاری کمان سے ہوا اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے بنایا نہ تھا انعیت کیے اور تم ان میں بسے ہو اور تم ایسے تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا پس اب تم خداون کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے اور خداون کی پرستش کرو اور اگر خداون کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداون کی پرستش کریں گے تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداون کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں کیونکہ خداون ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے اور سارے راستے جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا اور خداون نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا سو ہم بھی خداون کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے یشوہ نے لوگوں سے کہا کہ تم خداون کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے وہ غیور خدا ہے وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بکشے گا اگر تم خداون کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا لوگوں نے یشوہ سے کہا نہیں بلکہ ہم خداون ہی کی پرستش کریں گے یشوہ نے لوگوں سے کہا تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداون کو چھوڑا ہے کہ اس کی پرستش کرو انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں تب اس نے کہا پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو اور اپنے دلوں کو خداون اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو لوگوں نے یشوہ سے کہا ہم خداون اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے سو یشوہ نے اسی روز لوگوں کے ساتھ اہد باندھا اور ان کے لئے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا اور یشوہ نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلود کے درخت کے نیچے جو خداون کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا اور یشوہ نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر ہمارا گواہ رہے کیونکہ اس نے خداون کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں اس لئے یہی تم پر گواہ رہے تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ پھر یشوہ نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی مراس کی طرف رخصت کر دیا اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یشوہ خداون کا بندہ ایک سو دس برس کا ہو کر رہلت کر گیا خداون کے کلام کی برکت سبھی سننے والوں کے ساتھ رہے آمین